موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرین کرام میں آپ کا مذبان مصطفی اجمل مدنی آئی پلس ٹی وی کے پروگرام رنگ و نور ایک دینی مشاعرہ میں آپ سب کا تہہ دل سے خیر مقدم کرتا ہوں اور ناظرین کرام آپ کا بھی پرخلوص استقبال ہے گزشتہ نششت میں جناب نظر نقش بندی سے آپ ان کا کلام سن رہے تھے نماز کے حوالے سے ان کا کلام رہ گیا تھا اور ہم نے وعدہ کیا تھا کہ انشاءاللہ اگلی نششت میں ہم ان سے ان کا کلام سنوائیں گے تو آئیے ایک بار پھر ہم آپ کی خدمت میں اپنے مہمان شاعر جناب نظر نقش بندی بریلوی صاحب کو دوبارہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں جناب نظر نقش بندی صاحب آئی ہے مطلع حاضر ہے دیکھیں گے رب کا جلوہ روزہ نماز والے دیکھیں گے رب کا جلوہ روزہ نماز والے پڑھتے ہیں ایسا کلمہ روزہ نماز والے دیکھیں گے رب کا جلوہ روزہ نماز والے پڑھتے ہیں ایسا کلمہ روزہ نماز والے اور شیر دیکھئے گا حاضرین کرتی ہے ناز خود پر دنیا کی وہ زمینیں کرتی ہے ناز خود پر دنیا کی وہ زمینیں کردیں جہاں بھی سجدہ روزہ نماز والے کرتی ہے ناز خود پر دنیا کی وہ زمینیں کردیں جہاں بھی سجدہ روزہ نماز والے اور جاتی نہیں ہے خالی کوئی دعائیں ان کی جاتی نہیں ہے خالی کوئی دعائیں ان کی رکھتے ہیں ایسا ردبہ روزہ نماز والے جاتی نہیں ہے خالی کوئی دعائیں ان کی رکھتے ہیں ایسا ردبہ روزہ نماز والے اور روزے کی برکتیں اور کامل نماز تیری روزے کی برکتیں اور کامل نماز تیری ہے آخرت کا توشہ روزہ نماز والے ہے آخرت کا توشہ روزہ نماز والے آخری شعر ہے کہ تیرے لیے بنے ہیں اور تیرے لیے رہیں گے تیرے لیے بنے ہیں تیرے لیے رہیں گے امروز اور فردہ روزہ نماز والے امروز اور فردہ روزہ نماز والے اور مقتہ دیکھئے گا کہ شکرانہ دو گھڑی کا شکرانہ دو گھڑی کا نعمت ہے دو جہاں کی شکرانہ دو گھڑی کا نعمت ہے دو جہاں کی اے کام ورا ہمیشہ روزہ نماز والے شکرانہ دو گھڑی کا نعمت ہے دو جہاں کی اے کام ورا ہمیشہ روزہ نماز والے اور دیکھیں گے رب کا جلوہ روزہ نماز والے پڑھتے ہیں ایسا کلمہ روزہ نماز والے جزاک اللہ جزاک اللہ خیر یہ تھے جناب نظر نقشبندی بریلوی صاحب دیکھیں گے رب کا جلوہ روزہ نماز والے پڑھتے ہیں ایسا کلمہ روزہ نماز والے نماز کی کتنی اہمیت ہے ہماری شریعت میں رب زلجلال قرآن مجید کے اندر اپنے آخری نبی جناب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیتے ہوئے فرماتے ہیں وَأَمُرْ أَحْلَكَ بِسْصَلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا کہ اے نبی آپ اپنے اہل خانہ کو نماز کا حکم دیجی وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا اور خود بھی آپ اس پر جمع رہیے یہ خطاب دراصل ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے لیکن اس میں آپ کی ساری امت داخل ہے اور بڑے بدنصیب ہیں ایسے لوگ جو نمازوں کو زائے کر دیتے ہیں اور نمازوں کی حفاظت نہیں کرتے ہیں چنانچہ قرآن مجید کے اندر رب زلجلال اشارت فرماتے ہیں فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ عَزَاعُ السَّلَاةَ وَاتَّبْعُ الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقُونَ غَيَّا کہ ان کے بعد ایسے ناخلف لوگ پیدا ہو گئے جنہوں نے نماز کو زائے کر دیا شہوتوں کے پیچھے پڑ گئے انقریب وہ جہنم کی غی نامی وادی کے اندر ڈالے جائیں گے غی یہ جہنم کے اندر ایک وادی کا نام ہے اللہ ہم تمام مسلمانوں کو جہنم سے بچائے اور نماز کا پابند بنائے حضرات نماز ایک ایسا اہم موضوع ہے جس پر جتنا بھی کلام سن لیا جائے کم ہے اور میں پہلے بھی حاضرین اور ناظرین آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں کہ ہمارا یہ پروگرام رنگ و نور ایک بہت منفرد پروگرام ہوگا آپ دیکھ رہے ہیں کہ نماز کے حوالے سے ایسا امدہ اور شگفتہ کلام آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے شاید اس سے پہلے آپ نے اس طرح کا کلام نہ سنا ہو اسی سلسلے کی ایک کڑی میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں ہمارے درمیان ہمارے سٹوڈیو میں آج موجود ہے جناب نور شادانی بستوی صاحب یو پی کے زلہ بستی سے آپ کا تعلق ہے کافی عرصے سے شیر و شائری سے جڑے ہوئے ہیں آپ کا پہلا ناتیا مجموعہ گلے مطلوب کے نام سے سن انیس سو نواسی میں شائع ہو چکا ہے اور دوسرا ناتیا مجموعہ بہار کائنات کے نام سے فروری دوہزار پندرہ میں شائع ہو چکا ہے ہم آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں اور آپ کو دعوت دیتے ہیں آپ مائی کے تشریف لائیں جناب نور شادانی صاحب السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نماز کے عنوان سے یہ نظم ہے مطلع ملاحظہ فرمائیں ملتی ہے رب پاک کی قربت نماز سے ملتی ہے رب پاک کی قربت نماز سے ملتی ہے ملتی ہے رب پاک کی قربت نماز سے ملتی ہے رب پاک کی قربت نماز سے نیکی قسم تو بڑھتی ہے آدت نماز سے آدت نماز سے نیکی قسم تو بڑھتی ہے آدت نماز سے آدت نماز سے اور حسن مطلع ملاحظہ فرمائیں کہ ہرگز نہ کرنا دوست تو غفلت نماز سے ہرگز نہ کرنا دوست تو غفلت نماز سے ہرگز نہ کرنا دوست تو غفلت نماز سے اپنی سجاو جلبت و خلبت نماز سے جلبت و خلبت نماز سے اور شیر آدم ہو یا کے سرور کونین کی ہو ذات آدم ہو یا کے سرور کونین کی ہو ذات آدم ہو یا کے سرور کونین کی ہو ذات پائی نہیں کسی نے بھی فرصت نماز سے فرصت نماز سے پائی نہیں کسی نے بھی فرصت نماز سے فرصت نماز سے اور ان کی قبول ہوتی ہے ساری عبادتیں ان کی ان کی قبول ہوتی ہے ساری عبادتیں ان کی قبول ہوتی ہے ساری عبادتیں رکھتے ہیں اپنے دل میں جو علفت نماز سے علفت نماز سے رکھتے ہیں اپنے دل میں جو علفت نماز سے علفت نماز سے اوہ تکلیف لاکھ ہو نہ نمازوں کو ترک کر 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 اللہ تجھ کو دے گا مسرط نماز سے مسرط نماز سے اور یہ بھی شعر کہ جن کے دلوں میں کفر ہے شرک و نفاق ہے جن کے دلوں میں کفر ہے شرک و نفاق ہے جن کے دلوں میں کفر ہے شرک و نفاق ہے ہوتی ہے ایسے لوگوں کو وحشت نماز سے وحشت نماز سے شکریہ شکریہ ہوتی ہے ایسے لوگوں کو وحشت نماز سے جن کے دلوں میں کفر ہے شرک و نفاق ہے جن کے دلوں میں کفر ہے شرک و نفاق ہے ہوتی ہے ایسے لوگوں کو وحشت نماز سے وحشت نماز سے وحشت نماز سے اور یہ بھی شعر ورنہ 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 تم اس کے ساتھ ہی دو زخمیں جاؤگے ورنہ تم اس کے ساتھ ہی دو زخمیں جاؤگے اولاد کو سکھا وہ محبت نماز سے محبت نماز سے اولاد کو سکھا وہ محبت نماز سے محبت نماز سے محبت نماز سے اور مقتہ ملاحظہ فرمائیں گے اس کی کوئی نماز نہ ہوگی کبھی قضاء جناب نظیر صاحب آپ کے توسط سے نظر نقشبندی صاحب کہ اس کی کوئی نماز نہ ہوگی کبھی قضاء نہ ہوگی کبھی قضاء اس کی اس کی کوئی نماز نہ ہوگی کبھی قضاء اس کی کوئی نماز نہ ہوگی کبھی قضاء اے نور جس کو ہوگی عقیدت نماز سے عقیدت نماز سے اے نور جس کو ہوگی عقیدت نماز سے عقیدت نماز سے ملتی ہے رب پاک کی قربت نماز سے قربت نماز سے نیکی قسم تو بڑھتی ہے عادت نماز سے السلام علیکم ورحمت یہ تھے جناب نور شادانی جو نماز کے حوالے سے اپنا کلام آپ کی خدمت میں پیش کر رہے تھے حاضرین اور ناظرین مجھے یہ محسوس ہو رہا ہے کہ آپ ہمارے بزرگ مہمان شائر جناب نظیر فتح پوری کے کلام سے ابھی آسودہ نہیں ہوئے اس لئے ہم چاہتے ہیں کہ انہیں دوبارہ آپ کی خدمت میں پیش کریں آپ کی خصوصیت یہ ہے کہ مسلسل چونتیس سال سے پونے مہاراش سے آپ ایک سہماہی عدبی رسالہ اسباق کے نام سے نکالتے چلے آرہے ہیں میں گزارش کروں گا جناب نظیر فتح پوری صاحب سے کہ آپ دوبارہ مائی پہ تشریف کریں امیرے شہر تو مالو منال دیتا ہے امیرے شہر تو مالو منال دیتا ہے امیرے شہر تو مالو منال دیتا ہے میں خوش ہوں اپنے پسینے کی چند بندوں پر میرا خدا مجرس کے حلال دیتا ہے امیرے شہر تو مالو منال دیتا ہے فقیرے شہر دعاوں پہ ٹال دیتا ہے میں خوش ہوں اپنے پسینے کی چند بندوں پر میرا خدا مجرس کے حلال دیتا ہے میرا خدا مجرس کے حلال دیتا ہے اور دعا کے ہاتھ میں مقبولیت کی تھالی دے دعا کے ہاتھ میں مقبولیت کی تھالی دے جو چیز دے میرے مولا مجھے مثالی دے دعا کے ہاتھ میں مقبولیت کی تھالی دے جو چیز دے میرے مولا مجھے مثالی دے ازان دیتے ہیں لیکن مزا نہیں آتا ازان دیتے ہیں لیکن مزا نہیں آتا ہمارے لہجے کو تو لہ جائے بلالی دے دعا کے ہاتھ میں مقبولیت کی تھالی دے جو چیز دے میرے مولا مجھے مثالی دے ازان دیتے ہیں لیکن مزا نہیں آتا ہمارے لہجے کو تُو لہجائے بلالی دے اور یہ شردے کی آخری کے لپٹ کے رونا ہے اپنی ندامتوں پہ مجھے لپٹ کے رونا ہے اپنی ندامتوں پہ مجھے نبی کے روزہ اتھر کی پاک جالی دے لپٹ کے رونا ہے اپنی ندامتوں پہ مجھے نبی کے روزہ اتھر کی پاک جالی دے اے خطا اور ارز کیا کہ گھر سے تاریخ اداسی کو نکالو تم بھی گھر سے تاریخ اداسی کو نکالو تم بھی شام کے وقت چراغوں کو جلالو تم بھی گھر سے تاریخ اداسی کو نکالو تم بھی شام کے وقت چراغوں کو جلالو تم بھی مجھ سے جینے کا سبب پوچھ کے جانے والوں اپنے پلکوں پہ کوئی خواب سجالو تم بھی مجھ سے جینے کا سبب پوچھ کے جانے والوں اپنی پلکوں پہ کوئی خواب سجالو تم بھی شکریہ بھائی یہ تھے جنابِ نظیر فتح پوری صاحب عزان دیتے ہیں لیکن مزا نہیں آتا ہمارے لہجے کو تو لہجے بلالی دے اور کسی شاعر نے کہا تھا کہ فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی رہ گئی رسم ازان روح بلالی نہ رہی ناظرین اکرام رنگ و نور کی یہ محفل اسی طرح انشاءاللہ العزیز سچتی رہے گی آپ شورا کے کلام سے محضوظ ہوتے رہیں گے اس وقت ہمیں اسٹوڈیو کی گھڑی اجازت نہیں دے رہی ہے کہ مزید ہم اپنے اس پروگرام کو آگے بڑھائیں انشاءاللہ اگلی نشیشت میں پھر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ سلام علیکم ورحمت اللہ سلام علیکم ورحمت اللہ حافظ سلام علیکم ورحمت اللہ حافظ بنج ماہ سلام علیکم ورحمت اللہ حافظ موسیقی